اسلام علیکم پریویس ڈی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ سی اے کے سلی بس میں کافی چینجز آئی ہیں جس میں ایپ فیر ون کا سبجیکٹ ہے لاغ کے سبجیکٹ ہیں یا باقی بھی سبجیکٹ ہیں اور آج ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ کیا سی اے کے اگزام پیٹرن میں ہیں اگزام سٹریٹی میں بھی چینجز آئی ہیں اس کے ریلیمنٹ کچھ ڈیویلپمنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ کو اپنی جو ٹیکنیک ہیں وہ ذرا چینجز کرنی پڑے گی اگر سلی بس کی بات کریں تو میں نے آپ کو لاسٹ ٹیم بتایا تھا کہ ایپ فیر ون میں جو سٹینڈرز ہیں ان میں سے پیراس کو ایڈ کیا ہے ایگزامپلز کو ایڈ کیا ہے اور بک کاف والیوم تھوڑا سا بڑا ہے آپ کو پریکٹس ابھی زیادہ کرنی پڑے گی اور جو بھی چینجز ہیں وہ آپ اپنے ریلیمنٹ ٹیچرز جو ہیں وہ آپ کو گائیڈ کریں گے ہم نے آپ کو یہاں پہ ہائیلائٹس بتانا ہوتی ہیں کہ یہیے ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ اپنی سٹریٹیجی بنا لیں اسی طرح لاگ کے سبجیکٹ کے بات کریں تو ان میں بھی پریکٹس پسٹنز میں ایم سی کیوز کو ایڈ کیا گیا ہے کچھ کوسٹنز اور کو ایڈ کیا گیا ہے پاسٹ پیپرز کو ایڈ کیا گیا ہے ایکسپلینیشن کو زیادہ بہتر کیا گیا ہے اور بک کا والیوم بڑھا ہے تو اس کے اکارڈنگلی جو بھی چینجز ہوں گی وہ ہم نے ایکچلی اپنے گروپ میں بھی شیئر کی تھی اور وہ اپنے ٹیچرز جو ہوں گے انہوں نے بھی آپ کو شاید سمری دے دی ہو اور آپ اپنے اس کے اکارڈنگلی جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا سی اے کے ایکسیمز میں بھی چینجز آئی ہیں اور کیا آپ کی ٹیکنیک ہونی چاہیے اچھا کیا ہوتا تھا کہ خاص طور پر رٹا سسٹم کی میں آپ کو بات بتاؤں بزنس لاو کے سبجیکٹ ہو گیا آڈٹ کا سبجیکٹ ہو گیا ان میں سٹوڈنٹس کیا کرتے تھے کہ رٹا کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے تھے اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ابھی ایکی جی ڈیویلپنٹس ہیں اور پاس جو ابھی اٹیمٹس گزری ہیں ان کو بھی اگر دیکھا جائے تو ابھی آئی کیاپ سینیریو بیس ٹیسٹنگ کے اوپر زیادہ موو کر رہا ہے اور ابھی آپ کو سٹریٹیجی اپنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یاد نہ کریں آپ یاد کریں سمجھ کے اور پھر رائٹ کریں گے تو پھر آپ جو تھیوریٹیکل سبجیکٹ ہیں ان کے اوپر زیادہ بہتر طریقے سے آپ اپنے کیپچے کر پائیں گے اور اگزیمز کی پریپریشن کر پائیں گے ابھی اگر ہم نیومیریکل سبجیکٹ سے بات کریں تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیف ون سے لے کے کیف ایڈ تک آئی کیپ سبجیکٹیو بھی ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے ایم سی کیوز بھی ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے جس طرح بھی پریویس ایڈیمٹ تھی تو اس میں کاسٹنگ کے سبجیکٹ میں کوئی ایم سی کیوز نہیں ہے اور آئی کیپ آڈٹ کے سبجیکٹ میں بزنس لوگ کے سبجیکٹ میں ایم ایف اے کے سبجیکٹ میں ایم سی کیوز بھی پوچھ رہا ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پہ اپنی تھوڑی سی جو ٹیکنیک ہے پریپریشن کی وہ زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایم سی کیوز آتے ہیں تو اویرسی بات ہے کہ وہاں پہ آپ کی جو نالج ہے ہنڈر پرسنٹ وہ ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ پرٹیکلر ٹاپکس میں بات کیا ہو رہی ہے کہ آپ ایم سی کیوز کانسر کر سکو اور نیومیریکلز کو خاص طور پر آپ نے کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے دیکھئے گا ابھی ایف ایر میں کیا ہوا کہ سٹینڈرز میں سے پیراز کو ایڈ کیا گیا ایگزیمپلز کو ایڈ کیا گیا اس کا کیا مطلب بنا کہ ابھی آپ کو ساتھ سٹینڈرز کو بھی پڑھنا پڑے گا اس کی ایگزیمپلز پیراز کو تاکہ آپ پرٹیکلری جو ای ایف ایس ہے اس کو آپ سمجھ سکیں اور اس کی امکلیکیشنز جو ہیں وہ سالف کر سکیں تو اس میں جو آپ کے ٹیچرز ہیں وہ آپ کو بالکل گائیڈ کریں گے لیکن آپ نے بھی یہاں پہ افرٹ کرنی ہے کہ جو پاس پیپرز آ رہے ہیں اور ریسل ایٹم میں آ رہے ہیں کیا وہ جسٹیفائی کریں گی جس طرح سے ایگزیمپلز میں چینجز آ رہی ہیں کہ سینیریو بیس جو آپ کی ٹیسٹنگ وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے یہ پہلے کیف میں کیا ہوتا تھا کہ اتنی سینیریو کی ٹیسٹنگ نہیں ہوتی تھی ابھی جو پہلے گروپ اے ہے آپ کا اس میں بھی سبجیکٹس میں سینیریو بیس ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور سینیریو بیس ٹیسٹنگ کو آپ سمجھیں کہ ایک تو کلیر آپ کو فارجیمپل کوئی بھی تیوریٹیکل سبجیکٹ ہے تو اس میں آپ کو یہ کلیرلی پوچھ لیا گیا کہ پارٹنرشپ کی جو پانچ کنڈیشن لیٹ سے آپ وہ بیان کر دیں آپ نے ایز ایٹیز آپ کو یاد تھی اور آپ نے وہ چھاپ دیں ابھی وہ آپ کو پروپر ایک سینیریو بیلڈ کر کے دیں گے کہ بھئی پرسن اے پرسن بی انہوں نے اپنا یہ اگریمنٹ کیا یہ ان کا اگری ہوا اور پھر اس کے اکارڈنگلی آپ یہ ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا ہونا چاہیے تو اس طرح کے سینیریو بیس آپ کی ٹیسٹنگ ہوگی جب تک آپ سینیریو بیس ٹیسٹنگ کی پریکٹس نہیں کریں گے کس طرح سے آپ ایکزیمنر کی اپروچ پہ جا کے ایکزیمنر کی ڈیمانڈ پہ جا کے آپ آنسر کر سکیں گے تو اسی لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بھی زیادہ لوگ سینیے میں آ رہے ہیں تو اسی طرح سے جو اس کا سٹینڈر ہے وہ بھی ہائے ہوتا جا رہا ہے چاہے نیمریکل سبجیکٹ ہوں تھیوریٹیکل سبجیکٹ ہوں آپ کو یہاں پہ اپنی ٹیکنیکس بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور سمارٹ ورک کرنے کی ضرورت ہے جو بھی آپ کے ایکسپیلینس ٹیچرز ہیں آپ ان کو کہیں کہ سر پہلے تو یہ بات ہے کہ کافی بہتر ٹیچرز ہیں جو کہ ان ٹیکنیکس کو سا سا ڈسکس کرتے ہیں اگر نہیں تو آپ اپنے ٹیچرز کو ضرور یہ سجیسٹ کریں یا ان سے ریکویسٹ کریں کہ سر آپ ان کے اوپر ضرور سیشنز رکھیں تاکہ ہم اپنی ٹیکنیکس کو چاہے نیمریکل سبجیکٹ ہیں یا تھیوریٹیکل سبجیکٹ ہیں کہ ان کو بہتر کر سکے تاکہ ہم ان پیپرز کو پاس کریں تو جس طرح اگزیم میں چینجز آئیں اگزیم پیٹرن میں چینجز آئیں یہ میں نے آپ کو بتایا اور سلیبس میں چینجز آئیں تو اس طرح سے آپ نے اپنی منٹیلیٹی کو بھی چینج کرنا ہے تاکہ آپ اس میں سکسسفل ہو سکیں تو آئی ہوپ کہ آپ کے لئے ایویلیبل کنٹنٹ رہا ہوگا چینجل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بات کرتے رہیں گے اللہ حافظ